دنیا جس تیزی سے ترقی کی منازل تے کر رہی ہے اس کی بدولت ہر آئے دن نئی اجادات کے سبب ہر شعبے میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے 3D پرنٹرز روبوٹک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہونے والی ترقی نے تو جیسے انسانی تصورات کو حقیقت میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے ایک دور تھا جب اکثر اور بیشتر کام انسان اپنے ہاتھ ہی سے انجام دیتا تھا ذرائب لاغ نے بھی اتنی ترقی اور برقرفتاری حاصل نہیں کی تھی اور محض ایک اخبار کی تیاری ہی میں کئی شعبے اور ان شعبوں میں کئی افراد خدمات سر انجام دیتے تھے پھر آہستہ آہستہ ہر چیز میں جدت آتی گئی جہاں خبروں تک رسائی آسان ہوئی تو وہیں اس کی اشارت میں بھی سہولت آنے سے افرادی قوت میں کمی آتی گئی اور مستقبل قریب میں تو جیسے سب کچھ بدلنے والا ہے اب سے کچھ عرصہ قبل جیپین کی انٹیلیجنس روبوٹیس لیبارٹری اوساکا یونیورسٹی ہیروشی ایشو گیورو میں دنیا کی پہلی روبوٹک نیوز انکر ایریکا کو باقاعدہ ٹی وی پر بطور انکر ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے تیار کیا گیا جو ایک حد تک اپنے خیالات بھی رکھتی ہیں اس سے آپ کسی بھی موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں جو انسانوں کو پہچاننے سمیت اپنے اطراف کی چیزوں کی بھی شناخت رکھتی ہے جسے جنوری 2020 میں لیس ویگاس میں ہونے والی نمائش میں بھی دکھا گیا اور خبر تو یہ بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں چین میں دنیا کی پہلی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حامل 3D خاتون انکر تیار کی گئی ہے جو نہ صرف عام انسانوں کی طرح برطاو کرتی ہے بلکہ اس کی چہرے کے تاثرات اور الفاظ کی ادائیگی دیکھ کر بلکل حقیقی انسانوں کا سگمہ ہوتا ہے یہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور ابر رہا ہوگا کہ اس تیزی سے ہونے والی ترقی کی بدولت کام کی رفتار بڑھنے سے میار تو متاثر نہ ہوگا اور افرادی قوت کی ادم ضرورت کے باعث بیرزگاری میں بے زافے کے خشات الگ ہیں تو صاحب ہر بدلتے دن کے ساتھ ہونے والی ترقی کے باعث میار بہتر سے بہترین ہوگا اور رہی بات بیرزگاری کی تو انسان کی ایک شعبے میں جہاں ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے تو وہیں دوسری شعبوں میں اس کی ضرورت میں اضافہ ہو رہا ہے بس اسے اپنے سوچنے اور سمجھنے کا ضاویہ بدلنے اور زمانے کے ہمرکاب ہونے کی ضرورت ہے کمر رحمان جسارت نیوز کراچی